پر کاروائی ہے کس طرح کی کاروائی آپ کو لگتی ہے؟ پرشاسن نے پاپ کیا ہے پرشاسن نے پاپ کیا ہے ایک سیل گورنمنٹ پراپرٹی کو جو کوٹ میں سب جوڈیس تھی وہاں گئی اور وہاں جا کر اس نے اس کو گرایا اس کو گرانے کے بعد لوگوں پر لاتھیاں چلائیں عورتوں کی پٹائی کریں اور ان کے اس بدماشی کے قرار بعد میں وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں تو یہ سرکار کی شہ پر وہاں کے ایڈمنسٹریشن پرشاسن پولیس نے پاپ کیا ہے جس کے نزدیک لوگوں کی جانے گئی ہیں تو پانچ ہزار میں کیا آپ نے سب نے اپرادی کو مان لیا جتنے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں دوسری بات سوہ لاکھ لوگوں کو آپ نے پانچ ہزار لوگوں کے نام پر بند کر دیا جو چھ دن سے بند ہیں اپنے علاقوں میں میڈیا کا کام صرف جھوڑ بولنا اور جھوڑ بولنا ہے یہی وہ میڈیا جس نے رات کے سمجھ جب اس پوری ہنسہ میں جس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا جبرجستی ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تب بھی وہ چپ رہے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ یو سی سی کا رسپونس ہے لیکن جس طریقے سے نینی تال کی ڈی ایم جو حلدوانی میں کام کر رہی ہیں وندنا سنگھ اور پنکا جو پادیا ہے جو ایک آفیسر ہے جس کا آلیڈی ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ اتنے بڑے آپریشنز کو کیسے انجام دے رہا ہے یہ سوچ کے باہر ہے حلدوانی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم گئی تھی اور اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا حصہ ندیم خان بھی تھے ان سے ہم بات کرتے ہیں کس طرح کی پرستیتی لگی ہیں وہاں جا کر ابھی اگر پہلا درشے دیکھا ہو تو کس طرح کا ماحول آپ کو نظر ہے دیکھیں ڈر کا ماحول ہے سناٹا ہے چھے دنوں ہو چکے ہیں آٹھ تاریخ کی گھٹنا تھی چودہ تاریخ قوم وہاں پر تھے چھے دنوں کے بعد بھی کرفو میں کوئی ڈھیل نہیں تھی سوہ لاکھ آبادی کو قید کے طرح رکھ دیا گیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے کلیکٹیو پنشمنٹ کا دور اس پورے دیش میں چل رہا ہے کہ کسی ایک آدمی پہ پہلے الزام لگایا جائے گا جس کی کوئی پشٹی نہیں ہوگی لیکن پھر پوری آبادی کو اس کے لئے تنگ کیا جائے گا تو سوہ لاکھ پہلی بات تو ایک مزاکیہ ایف آئی آر کری گئی جس میں کہا گیا یہ پانچ ہزار لوگ شامل تھے تو پانچ ہزار میں کیا آپ نے سب نے اپرادی کو مان لیا جتنے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں دوسری بات سوہ لاکھ لوگوں کو آپ نے پانچ ہزار لوگوں کے نام پر بند کر دیا جو چھے دن سے بند ہیں اپنے علاقوں میں اس میں ڈیلی ویج لیبررز ہیں اس میں بیوہ عورتے ہیں اس میں چھوٹے بچے ہیں یہاں تک کی ملک پاوڈر اور ملک تک کی تکلیف ہے کیا آپ سیدھے طور پر کسی پیڑیت پریوار صاحب ملے آپ کی بات چیت ہوئی کسی سے دیکھئے کرفو تھا اس لئے کرفو کا اولنگن کر کے آپ نہیں جا سکتے تھے لیکن وہ اس سمیہ تک ٹیلی فون چالو ہو گئے تھے تو ہم نے ہر پریوار کے لوگوں سے بیسوں پریوار کے لوگوں سے ٹیلی فون پر بات کری تو ابھی جو پرشاسن کی جو کاروائی ہے اس پر آپ نے بات کی ہوگی سیویل سوسائٹیز جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہوگی کس طریقے کا ماحول ہے کس پر کاروائی ہے کس طرح کی کاروائی آپ کو لگتا ہے پرشاسن نے پاپ کیا ہے پرشاسن نے پاپ کیا ہے ایک سیل گورنمنٹ پرپرٹی کو جو کورٹ میں سب جوڈیس تھی وہاں گئی اور وہاں جا کر اس نے اس کو گرایا اس کو گرانے کے بعد لوگوں پر لاتھیاں چلائیں عورتوں کی پٹائی کریں اور ان کے اس بدماشی کے قارن بعد میں وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں تو یہ سرکار کی شئے پر وہاں کے ایڈمنسٹریشن پرشاسن پولیس نے یہ پاپ کیا ہے جس کے نزدیک لوگوں کی جانے گئی ہیں اور اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے وہ ترے ترے کی چیزیں کر رہے ہیں جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ان کو باہر کے اسپطالوں میں ٹرانسورک کیا جا رہا ہے جو لوگ آئی ویٹنسس تھے ان کو دھمکا کے علاقہ کھالی کرایا جا رہا ہے تین سو گھروں میں رات میں ریڈ ماری جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس پاپ کو بتاتی ہیں آپ یہ بتائیے کہ جب وہاں پر سیل لگائی گئی تو سب لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا لوگوں نے کوئی ویرود نہیں کیا پھر لوگ کوٹ چلے گئے ایک نارمل پروسس تھا پھر اچانک آپ کہہ رہے ہیں بلڈوزر لے کے آئیں گے شام کے چار بجے اور بلڈوزر چلانا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہنسہ بڑھ کے اور اس کا ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ لگاتار اترہ کھنڈ میں ہو رہا ہے اس سے پہلے دہرادون میں ہوا چکراتا میں لوگوں کے ساتھ پٹائی کری گئی ون گوجر کی بستیاں ہٹائی گئی اس کے بعد پرولا میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا پرولا میں ہم لوگ کوٹ گئے تھے کوٹ نے سٹیٹ کو ڈائریکشن دیا تھا مئی پارٹی تھا ایپی سی آر کے طرف سے وہاں پر ڈائریکشن دیا گیا لیکن جس طریقے سے نینی تال کی ڈی ایم جو حلدوانی میں کام کر رہی ہیں وندنا سنگھ اور پنکا جو پت دیا ہے جو ایک ٹرانسفوریبل آفیسر ہے جس کا آل لیڈی ٹرانسفور ہو گیا ہے اور وہ اتنے بڑے آپریشنز کو کیسے انجام دے رہا ہے یہ سوچ کے باہر ہے ایک 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 اینگل اور اس میں جیسے بھی کوئی اس طرح کی ہنسہ گھٹنا کی آتی ہے خبر آتی ہے تو اس میں روہنگیا اینگل اور ایک وشید سمدائی کی آوادی والا اینگل اور یہ ٹیلویزن پر ابھی بھی چلا ہے کہ باہری لوگ روہنگیا لوگ اس وجہ سے یہ ہنسہ ہوئی ہے آپ کو کیا رہا ہے اترہ کھنٹ کے جتنے زلیں ہیں ان میں سے دو زلوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو زلوں میں مسلمانوں کی آبادی رہی ہے اور وہ آبادی ایک زمانے سے رہی ہے چاہے وہ حلدوانی ہو چاہے وہ رڑکی ہو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمان دس بیس پچاس سو دو سو پانسو ہزار سے زیادہ ہوئے ہیں دو علاقوں میں آبادی تھی اور حلدوانی کی آبادی ایک زمانے سے آبادی ہے جب وہ علاقہ بریلی ڈیویزن کے اندر آتا تھا تب سے وہ آبادی ہے میڈیا کا کام صرف جھوڑ بولنا اور جھوڑ بولنا ہے یہی وہ میڈیا جس نے رات کے سمجھ جب اس پوری ہنسہ میں جس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا جبرجستی ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تب بھی وہ چپ رہے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ یو سی سی کا رسپانس ہے وہاں کے جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو بولے آپ اسی پرتشت اس علاقے میں چلے جائیں یہ مجدوروں کا علاقہ ہے گہر پڑے لکھوں کا علاقہ ہے یہاں پر نبے فیصد لوگوں کو یو سی سی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو سی سی کے نام پر یہ دنگا کر رہے ہیں تو یہ صرف جھونٹ پھیلائے جا رہا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ صرف terminologies ہیں جو مسلمانوں کو دی جاتی ہیں جن کو کھل کر مسلمان اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ رونگیا کہتے ہیں کتنے رونگیا اس دیش میں رہ رہے ہیں 55,000 رونگیا اس پورے دیش میں رہ رہے ہیں جو یونٹیڈ نیشن کے زورہ ملے ہوئے کارڈ اور بھارت کی سندھی کے نتیجے میں رہ رہے ہیں اور وہ کوئی جبر نہیں رہ رہے ہیں جو جمہو میں رہ رہے ہیں جو نو میں رہ رہے ہیں جو مضافر نگر میں رہ رہے ہیں جو دلی میں رہ رہے ہیں سب گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان کو کنسائز کر دینا صرف اس نام پہ کہ وہ رونگیاں ہیں کوئی وہ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کو ان پر گولی چلانے کا عدیقار کس نے دیا ایک ہزار راؤنڈ کس نے گولی چلائی اگر کیوں دیا کیا رونگیاں ہیں آپ کو اس بات کو مانن کے حیرت ہوگی کہ اس پورے پروسس میں پولیس نے ہندووں پہ بھی گولی چلائی جو اس علاقے میں رہ رہے تھے اتنی اداد انت فائرنگ ہوئی جن کو نیپالی کہا جاتا ہے چار نیپالیوں کو بھی گولی لگی ہے حالانکہ وہ نیپالی نہیں ہیں دیش کے ہی لوگ ہیں تو اس دیش میں جو آدمی اپنی شکل کا نہ لگے اس کو ویدیشی بتا دینا اس کو چنکی بتا دینا جو اچھا نہ لگے اس کو رونگیاں بتا دینا مسلمانوں کو نہ کہنے کے لیے بنگلہ دیش میں اس سمیں بھارت سے لوگ جا رہے ہیں نوکری ڈھونڈنے ہیں یومن ڈیفلپمنٹ انڈیکس میں وہ آپ کی نفرت کی وجہ سے آگے نکل گیا ہے تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا حصہ رہے ندیم خان بتا رہے تھے کہ کس طرح کی استطی وہاں پر ابھی بھی برسی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو کرفیو کے حالات ہیں ان پر بات کر رہے تھے اور روہنگیاں والا جو انگل عموماً آپ دیکھے ہوں گے کسی بھی طرح کی اس طرح کی جب ہنسہ کی میڈیو سامنا آتی ہے خبریں سامنا آتی ہیں تو یہ انگل دیش کا قطعت منسٹری میڈیا چلاتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ اس میں کتنی سچائی ہے